تو دوستو میں نے آپ کو اس کی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سب سے والدیسٹ لیونگ مایکرو آرگینیزم ایک پیرمیم نامک بیکٹریہ ہے جو کہ 250 ملین سال تک جیویت رہا تھا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب بیکٹریہ اور وائرس ہیومن بینگ کو انفیکٹ کرتا ہے تو ہیومن کے بوڈی کے اندر کی پروسس کیا ہوتی ہے اور ہسٹ سیل اس وائرس اور بیکٹریہ سے کس پرکار سے پربابیت ہوتی ہے تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اب تک نہیں دیکھا تو آپ سب سے پہلے اسے جا کر دیکھ لیجئے تب ہی یہ ویڈیو سمجھ میں آئے گی تو آج کی ویڈیو میں بھی میں اس سے بھی زیادہ انٹریسٹنگ اور ان نون فیکٹ سے بتانے جا رہا ہوں جیسے کی گھر کی سب سے ڈرٹیسٹ پلیس کون سا ہے جہاں کی زیادہ ماترہ میں بیکٹریہ اور وائرس اپستیت رہتا ہے اور ہماری سیل فون پر ٹوائلٹ سے بھی زیادہ ماترہ میں بیکٹریہ کیوں ہوتے ہیں اور ہماری انڈرائیڈ فون بیکٹریہ کا سب سے بڑا کیریئر ہے اتنی زیادہ ماترہ میں ہماری انڈرائیڈ فون پر بیکٹریہ آتا کہاں سے ہے تو آپ اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں گے ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو آج کچھ سیکھنے کو ملے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا جس سے کہ آپ میرے ساتھ اپڈیٹ رہا سکو تو ہلو دوستو میں ہوں گوتا ہمارا آپ دیکھ رہے ہو فیکٹس آئیں تو شروع کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پورے گھروں کے اندر کچھ ایسے اوبجیکٹس ایوہم اس تھان ہے جو کی ہمیشہ خطرناک بائرس ایوہم بیکٹریہ سے بھرا ہوتا ہے جس سے کہ اس جگہ سے بیماری فیننے کی چانسز زیادہ ہوتی ہے تو پوری ویڈیو میں یہی بات کریں گے کہ وہ کون سی بستوی ویہم اس تھان ہے اے وہ اسے کیسے ساپ ستھرے رکھ سکتے ہیں تو پہلے نمبر پر آتی ہے آپ کا کچھن اگر کچھن کی بات کریں تو ہائیجین کانسل کے ایک سرویس سے پتا چلا ہے کچھن میں لگ وقت ہر ایک اسکوائر انچ پر پانچ لاکھ سانسٹھ ہزار آٹھ سو پہنٹالیس بیکٹریہ موجود ہوتی ہے پرنتو اس کی کوئی گارانٹی نہیں ہے کہ آپ کی کچھن کی ساری بیکٹریہ لوگوں کے لیے ہانکا رکھو اس میں سے کچھ بیکٹریہ لوگوں کے لیے لافدائیق ثابت ہوتی ہے پرنتو MSNBC کے ریپورٹ کے انصار کہا گیا ہے کہ ہم لوگ جو بھی رو سبجیاں فروٹس ایوہم میٹ باہر سے گھر لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ڈینجرس ایوہم ڈیفرینٹ پرکار کے پائیتھوجینز فروٹس، بھیجیٹیوال ایوہم میٹس کے ساتھ کیری کر کے ہماری کچھن تک پہنچ جاتا ہے ان میں سے کچھ پائیتھوجینز اس پرکار ہے جیسے کہ ای کولی، سالمونیلا، این کامپل ویک تو میں بتا دو کہ بائیلوجی میں پائیتھوجین کا مطلب کہ ایک ایسا مایکرو آرگینیزم جو ڈیجیز سپریڈ کرتا ہے مطلب کہ بیماریاں فیلاتا ہے اگر کہا جائے تو گھر کی کچھن، بھیجن پرکار کے مایکرو آرگینیزمز کے لیے ایک پرکار سے نرچرنگ انبارمنٹ کریٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ فوڈ بارن ڈیجیز سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے کچھن کو کلین رکھیں پرنتو جب آپ اپنی کچھن کو کلین نہیں رکھتے ہو تو ایک سٹڈی ایوہم سروے سے پتا چلا ہے چاہتر پرسنٹ گھروں میں کروز کنٹرمنیشن کے تھوہ خطرناک بیکٹریہ فیلتی ہے تو کروز کنٹرمنیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پرکار کی پروسے سے جس کے تھوہ بیکٹریہ کے ساتھ ساتھ ڈیپریڈ پرکار کی مایکرو آرگینیزمز انکنڈیشنلی انجانے میں یہ ایک اوبجیکٹ ایوہم ستھان سے دوسری اوبجیکٹ ایوہم ستھان تک پہنچتے ہیں تو اس طرح سے کروز کنٹرمنیشن بیکٹریہ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے میشیزن اسٹیٹ آف انورسٹی ایکسٹینشن کے تھوہ کچھ اسٹیپس ہم سبھی کے لیے ریکممنٹ کیا گیا ہے جیسے کی جب آپ باہر سے بھیجی ٹیوال فروٹس ایوہم میٹس کو اپنے گھروں میں لاتے ہو تو ان سبھی فوڈ مٹیریلز کو کوئی اچھی سی تھیلی میں سب کو الگ الگ پیکٹ میں بند کر کے ہی اپنے گھروں میں لائیں اور گھر پہنچتے ہیں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گرم پانی ایوہم سابون سے کم سے کم 20 سیکنڈ تک ریگولرلی ساف کریں اگر پوسیبل ہو تو گرین بھیجی ٹیبل سے ایوہم میٹ کو ہلکا گرم پانی میں ساف کر لیں اس کے بعد ہی اس کو اپنے یوج میں لائیں اگر آپ کے گھروں میں مانسہاری ایوہم ساکہاری دونوں پرکار کے لوگ رہتے ہیں تو اپنے کچھن میں دو پرکار کی کٹنگ بورٹس رکھیں بھیجی ٹیبل کٹنے کے لئے الگ کٹنگ بورٹس اور میٹ کٹنے کے لئے الگ کٹنگ بورٹس اور ہر یوج کے بعد دونوں کٹنگ بورٹس کو اچھی طریقے سے ساف کر لیں جس سے کی کروس کنٹرمنیشن کی خطرہ کم ہو جائے اور یاد رہے میٹ چیکن یا سی فوڈ جو بھی ہو ہمیشہ ان سبھی چیزوں کو بوائل کر کے یا اچھے طریقے سے پکا کر ہی کھانا چاہیے جس سے کی خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکے اور ہمیشہ اپنے کیچن کو کم سے کم کھانا بنانے سے پہلے ایم کھانا بنانے کے بعد دو بار جرور ساف کریں اس کے بعد نمبر دو پر ہے لوگوں کی گھروں کی باتھروم اگر ہم باتھروم کی بات کر رہو تو اس جگہ بھی بہت زیادہ دینجرس بائرس ایم بیکٹریا رہتا ہے جیسے کی باتھروم کی سرفیس پر پر اسکوار انچ چار سو بامن بیکٹریا پرزنس ہوتی ہے باتھروم کی باتھ ٹیوب میں پر اسکوار انچ ایک لاکھ بیس ہزار بیکٹریا اپستیت ہوتی ہے اور باتھروم میں رکھے ٹوٹھ پرس پر بھی پر اسکوار انچ دو لاکھ بیکٹریا پرزنس ہوتی ہے اگر ہم باتھروم کی فلور کی بات کریں تو پر اسکوار انچ سات سو چونسٹھ بیکٹریا پرزنس ہوتی ہے اور باتھروم میں لگے نل پر اسکوار انچ چھہ ہزار دو سو سو سنسٹھ بیکٹریا پرزنس ہوتی ہے اپنی باتھروم میں لگے لائٹ سویچ پر پر اسکوار اینچ دو سترہ بیکٹریہ اپستیت ہوتی ہے اور باتھروم میں لگے ٹوالٹ سیٹ پر پر اسکوار اینچ دو سو پنچانوے بیکٹریہ لائب اپستیت ہوتی ہے جسے ہم لوگ اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں اس لئے اگر آپ اپنی ٹوالٹ پرس کو باتھروم میں رکھتے ہو تو اس سے ٹوالٹ سیٹ سے لگوک 6 فٹ کی دوری پر ہی رکھیں جسے کہ آپ کا ٹوالٹ پرس بائرہ سبم بیکٹریہ سے کنٹامینیٹ نہ ہو اور خاص کر لڑکیوں کو اپنی باتھروم میں میک اپ کیٹ نہیں رکھنا چاہیے ان لوگوں کو اپنی باتھروم سے باہر میک اپ کیٹ کا یوز کرنا چاہیے کیونکہ باتھروم آلڈری کنٹامینیٹڈ ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ باتھروم کی ٹوالٹ سیٹ سے بھی 60 گناہ زیادہ بیکٹریہ سوور فلور یا سوور کرٹن پر ہوتا ہے اس لئے ہم سبی کو اپنی باتھروم کو ریگولرلی ڈیسنفیکٹ باتھروم کلینر جیسے کولوکس اور لائجول سے پوری باتھروم میں اسپریے کر کے اسے کچھ سمیے بعد کپڑے یا اسپونز سے ساف کر دے جسے کہ گھر کا لوگ سرچھت رہے ہیں تیسری نمبر پر آتی ہے ہم سبی کا ٹی وی ریموٹ اگر ٹی وی ریموٹ کی بات کیا جائے تو ٹی وی ریموٹ آپ کے گھروں کی سب سے زیادہ بیکٹریہ کیری اوبجیکٹ ہے مطلب کی میجر جرمز ہو کیونکہ ٹی وی ریموٹ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے پرسن کے کنٹیکٹ میں آتا ہوگا تو جاہر سی بات ہے کہ سب لوگ ڈیفرینٹ فلیس اور اوبجیکٹ سے کنٹیکٹ ہو کر آتے ہیں تو الگ الگ طرح کی بیکٹریہ ایوام بائرس کنٹیکٹ میں بھی آتے ہوں گے اور جب وہی پرسن ٹی وی ریموٹ کو ٹچ کرتا ہے تو وہ ڈیفرینٹ بیکٹریہ ٹی وی ریموٹ پر بھی آ جاتا ہے اور ساتھ ہی ٹی وی ریموٹ گھر کے الگ الگ حصوں میں پڑا ہوتا ہے اس سے بھی اس کے اوپر بہت طرح کے بیکٹریہ ایوام بائرس آ جاتے ہیں لگ بگ ہر ٹی وی ریموٹ پر پر سکوائر ہنچ پانچ لاکھ بیکٹریہ اپستیت ہوتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ٹی وی ریموٹ آگے بڑھتے ہیں چوتھے نمبر پر ہے ہم سبی کا موائل فون اگر ہم موائل فون کی بات کرے تو موائل فون پر باثروم کے ٹوائلٹ سیٹ سے بھی دس گناہ زیادہ بیکٹریہ اپستیت ہوتا ہے ہم سبی کا موائل فون سوج کے باٹم پارٹ سے بھی زیادہ ڈرٹی ہوتا ہے مین روپ سے ہم لوگوں کا موائل فون ڈیجیز کاوجنگ میکروپس کا کیریئر ہوتا ہے پر مین بات تو یہ ہے کہ ہم سبی کا موائل فون تو اس پرشن کے پیچھے مکھتے دو کارن ہیں تو پہلا کارن یہ ہے کہ ہم لوگوں کا خود کا بیہائیوئر مطلب کہ ہم لوگوں کا خود کا موائل فون کے پرتی بہوہار اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ اپنے آپ کو تو سویم ساپ سترا رکھتے ہو اور ساتھ ہی آپ اپنا ہاتھ بھی صحیح سمیہ پر ساپ کرتے ہو تو پھر بھی موائل فون اتنا ہی گندہ کیوں رہتا ہے کہ جتنا پہلے تھا کیونکہ اگر کہا جائے تو منصر کا خود کا اپنا ہاتھ ایک پرکار کا کلپریٹ ہے ساید ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جانے ان جانے میں ہم لوگوں کی ہاتھ کئی پرکار کے بستویں اور اسطحان ایوم ان نون چیزوں کی سمپرک میں آتا ہے جس کے اوپر پہلے سے ہی کئی پرکار کے ڈینجرس بائرس و بیکٹیریا موجود ہوتا ہے اور پھر یہ بیکٹیریا یا بائرس ہماری ہاتھوں کے ثروہ ہمارے موائل فون تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کی ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر ہاتھ کی کیونی تک لگوگ این ایوریج دو سو دس میلین تک بیکٹیریا اپستیت رہتا ہے ایک ریچرچ سے پتہ چلا کہ نائنٹی پائی پرسنٹ لوگ اپنی ہاتھوں کو پرو پرلے صحیح طریقے سے صاف نہیں کرتے پرنتو ہم سبھی لوگ ہمیشہ اپنی اپنی فون کی بہت ہی قریب رہتے ہیں کیونکہ ایک نارمل پرسن این ایوریج لگوگ ہر بارہ منٹ میں ایک بار اپنی فون کو ٹچ کرتا ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں ایک آدمی کم سکم ساٹھ سے اسی بار اپنی موائل فون کو ٹچ کرتا ہے بس یہی مین کارن ہے کہ ہماری ہاتھوں کی انگلیاں نونو سٹوپ موائل فون سے جڑی رہتی ہے جس کے کارن ادھر ادھر سے زیادہ ماترہ میں بیکٹریا ہم سبھی کی موائل فون پر اکٹھا ہو جاتی ہے موائل فون پر زیادہ ماترہ میں بیکٹریا اپستیت ہونے کا دوسرا کارن یہ ہے کہ ہم سبھی لوگوں کا موائل فون انفورچنٹلی ایک پرکار کے ہیٹ پروڈیس کرتی ہے پرنتو موائل فون کے دوارہ پروڈیس کی گئی ہیٹ کی ایک لیمٹ رینج ہوتی ہے جو کہ یہ ہم سبھی کے لیے ہانیکارک نہیں ہوتی ہے پرنتو موائل فون سے ہیٹ پروڈیس ہونے کے کارن فون کے آس پاس ایک پرکار کے بارم انوائرومنٹ کریئٹ ہو جاتی ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موائل فون سے ہیٹ پروڈیس ہونے کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے موائل فون کو اپنے ہاتھوں میں ہولڈ کرتے ہیں یا پھر اسے اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں تو موائل فون ایک پرکار کی بارم یا ٹوشٹی انوائرومنٹ کریئٹ کرتا ہے جسے کی زیادہ ماترہ میں ڈیفرینٹ پرکار کی مایکرو آرگنیزم یا بیکٹیریا بہت تیجی سے پنپتی ہے جو کہ ہم لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہانی کارک ہے این ایفریج اسمارٹ فون میں پر اسکوار انج لگوک پچیس ہزار بیکٹیریا اپستیت ہوتی ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کا موائل فون ڈیفرینٹ ویریٹی آف مایکرو آرگنیزمز کے لئے بریڈنگ گراؤنڈ کی طرح کام کرتی ہے پر فون پر پنپنے والی ساری بیکٹیریا نیچورل اکرنگ ہوتی ہے اور یہ سبھی بیکٹیریا ہمارے لئے ہانی کارک نہیں ہوتی ہے تو ہم نے اب تک آپ کو جتنا ہی بستو ایبا مستان کے بارے میں بتایا وہ جاننا بہت ہی زیادہ ضروری تھا پرانتو اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہی بستو ایبا مستانے جہاں پہ بھی زیادہ ماترہ میں بارے سب ایبا مستان پنپتے ہیں بس یہ جان لیجئے کہ جو بھی بستو ایبا مستان الگ الگ لوگوں کی سمپرک میں آتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ بہت ہی زیادہ کنٹرمنیٹیڈ اوبجیکٹ اور ایڈیا ہے جیسے ٹیوریسٹ پلیس اور پبلکلی یوزڈ اوبجیکٹ تو بس دوستو آج کے لیے اتنا ہے اور پھر ملیں گے ایک نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا جے ہند جیسے ٹیوریسٹ پلیس